موسیقی میلے لگائے جاتے ہیں دکانے لگائے جاتے ہیں یہ کتا مناسب ہے اسی بات کو نظر میں رکھتے ہوئے محمد عرفان خادری نے کورٹ کے ذریعے یہ خبرستان کے جو میلے ہے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کیا آخر یہ ماجرہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں ناظرین فستانسنر کا جو خبرستان ہے وہ مسلسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے باوجود اس کے یہاں پر ہر سال میلہ لگایا جاتا ہے ہم نے جب یہاں پر غور کیا تو یہ پتا چلا یہاں کے دکانداروں کی جانب سے لگاتار بے حرومتی کی جاتی ہے اس خبرستان کی خبرستان ایک عبرت کی جگہ ہے کیونکہ کل ہم کو بھی وہاں پہنچنا ہے یہ نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے مگر افسوس سارے لوگ یہ جان کر دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں وہ سمج کہ ان کو دفن ہونا نہیں ہے وہ گمراہی کی زندگی جیتے ہیں وہ خفلت کی زندگی جیتے ہیں شاید اسی لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا شاید کوئی اٹھانا بھی چاہتا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے لیکن حق کی آواز کو اٹھانا چاہیے یہ بات صحیح ہے کہ جو حق کی بات کرے گا اس پر الزامات لگیں گے اس کو مارا جائے گا اس کو جان کی دھمکی دی جائے گی حتیٰ کہ اس کا خطل بھی کر دیا جائے گا لیکن مرنا تو ایک دن سب کو ہے ہم یہ سوچ کر کیا جھوٹوں کا ساتھ دیں گے بیمانوں کا ساتھ دیں گے حق کی آواز نہیں اٹھائیں گے نہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی لیے محمد عرفان خادری نے اس خبرستان کے زمین پر جو میلے لگتے ہیں اس کے خلاف کوٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور خانونی کاروئی کرنے کا فیصلہ کیا ان کا مطالبہ ہے کہ یہ میلہ ایدگگ میدان میں لگائیں یا کہیں اور لگائیں خبرستان میں نہ لگائیں خبرستان ہی گبرت کی جگہ ہیں آپ اس سے کتہ اتفاق رکھتے ہیں ہمیں میل کریے crime today news tv اردنیج gmail.com شاید آپ کی رائے سے ہم دوسرا خدم بھی اٹھا سکیں گے بہرحال crime today سے بات کرتے ہوئے ارفان خادری نے اس سارے تفصیلات بتائی آئیے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں شیخ واہد کے ساتھ میں شیخ رحمت علی crime today news حدر آباد ناظرین آج ہمارے ساتھ محمد عرفان خادری صاحب موجود ہے جنہوں نے کوٹ میں یہ کیسز دالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقبورٹ کو بھی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اہم فصلان سر سید احمد بادے پاک کی درگاہ کے پاس جو میلہ لگتا ہے وہ کتہ مناسب ہے آپ نے کیا سوچ کر یہ خدم اٹھا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں crime today کے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ ساری ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ آج میں فصلان سر میں سید احمد بادے پاک درگاہ پر یہاں آیا ہوں اور ہر سال جو ہے یہاں پر عرص شریف میں آتا ہوں چراغوں میں رہتا ہوں کیونکہ میں خود جو ہے محمد عرفان میرا خادری سلسلے سے ہوں دوستو میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس فصلان سر کی درگاہ پر جب ہی میں آتا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ ان خبرستانوں کے پاس جو ہے بے حرومتی کی جاتی ہے حضرت سے ہمہ کو جو ہے بے انتہا محبت ہے لگاؤ ہے حضرت کے پاس آتے ہیں سالانہ آ کر جو ہے ہم زہرت کرتے ہیں اور دل کو بڑا سکون ملتا ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ اہل سنلت جماع سے تعلق ہوتے ہیں اور تمام ہمارے مومین جو ہے یہاں درگاہ کو آتے ہیں لیکن ایک اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کرائیم ڈڈے کے ناظرین کرائیم ڈڈے کے ذریعے کہ اس فصلان سر کے اس خبرستان کے پاس ہر سال جو ہے کمرشنل کمرشنل جو ہے بزنس بنا چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں کئی جگہوں پر جو ہے اسٹالز بنا دیئے اور ان اسٹالزوں کے پر جو ہے کوئی پانچ ہزار روپے تین دن کے چار ہزار روپے آٹھ ہزار دس ہزار ایسا لگا کر جو ہے جگہیں دیئے اب وہ جگہیں ان روڈوں پہ نہیں ہیں اب خبرستانوں کے اندر چلے آتی جہاں پہ خبریں ہیں آپ کو میں ایک حدیث سناتے ہو جو آپ بولنا چاہوں گا کہ ایک مسلم جو ہے اپنی ایک حدیث شریف ہے ابو دعوت کی حدیث شریف ہے اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ بہتر ہوتا کہ خبر پہ پہ رکھنے کے بجائے اگر میں صاف صاف طور پر کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ خبروں پہ جو ہے پہ رکھنے سے بجائے لوگ جو ہے ترجیح دیتے کہ آگ پہ جو ہے کپلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور کپلے جل جائیں جسم جل جائے جتنا بڑا اس کا گناہ ہوتا ہے جتنا بڑا تر تقریف ہوتی ہے اسی طریقے سے خبرستانوں کا معاملہ ہے اور اس خبرستانوں کے اندر لوگ پیمپ لگا کر زمینے جو ہے اندر تک گھیل لیتے ہیں اور گھیل کر جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں ان دو چار دن کے دوران یہاں پہ تری طریقے چیزیں دیکھنے میں ہوتی ہیں اب کسی کے ضرورت سے فارق ہونا ہے وہ بتا کھان جنگا اپنا کاروبار چھوڑ کے اب وہ ضرورت تحارت خانے تو نہیں جاتا کئی ایسے چیزیں دیکھنے میں آتی ہے کہ خبرستانوں میں جو ہے نا بیروندی ایسی حرکتیں کرتے ہیں گندگی حرکتیں جو ہے نا ہن خبرستانوں میں کرتے ہیں اور ایریا کے ہمارے متولی ہو چاہے سجادے ہو چاہے ابتدائی صدرے ہو یہ لوگ خاموش تماشاں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کمرشل بزنس ملا چکے ہیں اس ایریا کو اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے ہمارے خواتین حضرات آتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے پہلے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی جماع سے تعلق ہو چاہے ایل ایدیس ہو چاہے ایل ایس نمات ہو چاہے کسی بھی طریقے میں ہو ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا خبرستانوں میں آنا منع ہے درگاؤں کے اندر آنا منع ہے مرد ادمی بالکل جا سکتا اور خبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ عبرت حاصل کر سکتے ہیں یہاں آ کر آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک دن تتفین ہم کو اسی خبر میں جانا ہے اور یہاں پر جو ہے اچھے اور برے ہمارے عامال ہم پوری جو ہے اس کی پورٹلی بانگ کر جو ہے اس کے اندر جانا ہے اور یہاں پر ہی ہمارا ہر چیز ہونے والا ہے لیکن بجائے اس کے یہاں پر دیکھنے کو ایسا ملتا ہے کہ ہماری مسلم ہمارے معاشرے کی جو ہمارے خوم کی بہنیں ہیں وہ رات میں جو ہے آپ کے میلوں میں آتی ہے بازاروں میں آتی ہے اور کئی لوگ عرص شریف ہے اس نیت سے نہیں آتے نیت یہاں پر ہوتی ہے کہ نوجوان بچوں کی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنا اور بھی بہت سے کام ہیں میں ایک تمام میرے یہاں کے سجادین سے اور یہاں پہ جو بھی لوگ ذمہ داران ہیں میں ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پاس میں جو ہے عیدگا کی زمین ہے آپ یہ میلہ یہ جتنے بھی چیزیں لگانا چاہتے کھانے کے گھومنے کے ہر چیز کے چیزیں جائے وہ عیدگا میں رکھیں اور خبرستان کو جو ہے صرف عبرت کی ہی جگہ بنائیں اور اور سے شریف کرنے والوں کے لیے زیارت کرنے والوں کے لیے آسانی ہو سکے ایسا نہ ہو کہ خواتین ہمارے مسلم بہنیں جو ہے ان چھگاؤں پر آکے جو ہے لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے بڑے پریشانیاں کا معاملہ ہوتا ہے میں ترجیہ میں یہاں پہ خاص توجہ دلانا چاہوں گا ہمارے وقبورٹ کے چیئرمن سلیم کو کیونکہ انہی کی جو ہے نا میں دو ہزار دو میں بھی اس میں بھی ہمارے کئی بزرگ لوگ جو ہے کمپلنٹ آلے تھے اس بارے میں اور پچھلے سال بھی جو ہے اس درگاہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ خبرستانوں کی زمین ناجائز خبزہ ہو رہی لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوتا پچھلے ایک سال سے لگاتار جو ہے کئی سماجی کارکور اس خبرستان کے بارے بتانے جا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں دیکھ رہے سلیم صاحب کو بتاؤ تو سلیم صاحب جھڑکان دے کے بیزتیں سلیم صاحب کیا ہے کہ اس خبرستان کی زمینوں پہ جو ناجائز خبزے ہوئے ہیں اس کو بھی جو ہے انو سی دیکھے کلیر کر کے جو ان کو بھیزنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ سلیم صاحب ہو چاہے آکے رکنے اسمبلی جعفر حسین محراج ہو چاہے کوئی بھی شخص ہو خبرستانوں کے ساتھ جو سودا کریں گے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے ہم اس کے لیے کڑی آواز اٹھائیں گے اور جو لوگ اس کی ذمہ دار ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر سی بی آئی ایکشن ہو اس کے اوپر سی بی آئی کی انکوری ہو اور جو بھی خبرستانوں کی وقف کی ارازیت پر جو ناجائز خبزہ کر رہے ہیں ان کو جلسل گرفتار کر رہے ہیں چاہے اس میں سی ایمی کیوں نہ انوال ہو یہ ہمارا خاص مقصد ہے اور تمام میرے بھائیوں سے اور بہنوں سے اپیل میں بلکل کروں گا کہ اس عرصہ شریف کی ایک مبارک جگہوں کو جو ہے صرف اور صرف عرصہ شریف کریں کیونکہ ان حضرت کو دیکھیں جو صحابی جو بزرگانہ دین ہے وہ اپنی زندگی بڑی سادگی سے گزارتے تھے ان کا ایک تخوہ پریزگاری سے جو ہے نا وہ ولی صفت شخصیت خائم ہوئے لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ان کے نام پر کہ کئی لوگ اپنے جیسے کہ آپ خوالی سننے کے جھولی بڑھ دیں تو کئی جو ہے یہاں کے اتدائی صدنے ہو چاہیے متولیاں ہو چاہیے سجادے ہو یہ اپنی اپنی جھولیاں بٹونے میں لگے ہوئے ہیں ان غریبوں کو لوٹ کر تو میں کرائم ٹوڈے کے ناظرین سے ہمیں کہنا چاہتا ہوں کہ اس محیم میں جو ہے تمام لوگ اکھٹا ہوں یہ کسی پولٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے یہ تمام ہمارے مسلمانوں کا ایجنڈا ہے ہماری جو وفقی آرازیت ہے اس کو سیف کرنے کے لیے جو ہے ہم کو اور آپ کو ایک ہونا پڑے گا جماعتیں یہ سب اوپر ہی رہیں گے مرنا ہو تو تم کو بھی اس خبرستان میں آنا ہے مجھ کے بھی خبرستان میں آنا ہے میں تمام میرے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے وفقی ارازیت کے اوپر چاہے وہ خبرستان کے ارازیت ہو چاہے ان چیزوں کو سیف کرنے کے لیے ہم مل کر جو ہے آواز اٹھائیں گے اور چاہے سلیم کے پرز بھی پھر ایک مرتبہ ریپرزنٹیشن دیں گے نئی سننے پار ان کے اوپر جو ہے دھنہ بھی دیں گے شکریہ ہمارے ساتھ تھے محمد ایرفان خادیر صاحب جنہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر اس بار کوئی کاروی نہیں ہوئی تو آنے والے وقت میں اتجاج کا بھی سلسلہ جاری رہے گا شیخ وائد کے ساتھ میں شیخ رحمت علی کرائیم ٹوڈے نیوز حیدر آباد مکدوم سپگ مار ایک ایسی جگہ جہاں دلہا دلہن باراتی بچے اور سارے پریوار کے لیے شیدوانی کھڑا دھوپٹا کورتا پیجاما شرارہ سوٹ کورت سوٹ ڈیزائنر سالی شرٹ پان لانگ پروز اور پشکت سوٹ لیوٹ کی سہولت کے ساتھ فولی اے سی مال مکدوم س بیگ مال اپوزیٹ کمان مدینہ بیلڈنگ چار مینہ روڈ ہیدر آباد موسیقی